وہ شائعی جو ہے وہ اتنے اچھے انداز میں اتنے خوز انداز میں اور آج کال کا حالات دورہ پہ وہ خوز انداز میں اپنے شہر پہمی کہتے ہیں اور وہ سن کے دلیت بھی خوش ہوتا ہے اور داد بندہ بے اختیار سے ہوتا ہے شہر بریٹ فورڈ کی جان ہے ماشاءاللہ جس کی تقریب ہے انشاءاللہ بریٹ فورڈ پہ ہوئی اککوبر میں بہت بڑی تقریب ہوگی وہاں پر اور بہت بڑے انداز میں استقریب کیا تمام کیا گیا ہے بریٹ فورڈ میں تو آج کی جو صدارت ہے وہ جناب سلیم مرزا صاحب کر رہے ہیں میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب سلیم مرزا صاحب سلیم مرزا صاحب دوستوں کے دوست ہیں دوست نواز شکسیت ہیں ایک عرصے سے بریٹ فورڈ میں ہیں ماشاءاللہ اور یہ بتائی دیں کہ بریٹ فورڈ کی کوئی ایسی ایک محفل نہیں جس میں آپ شامل ہوں اور وہ محفل آپ کے بغیرہ دور ہی ہوتی ہے آپ آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے یہ ہے سلیم مرزا صاحب انشاءاللہ ان کو ہم سنیں گے ایسے صدر کی حیثیت سے آخر میں انشاءاللہ اور دوسری شکسیت ہمارے بریٹ فورڈ سے تشریف آئی ہے بہت ہی مدائن صاحب پیشے پاکستان گئی ہوئے تو چھے مینے گزار کے آئی اور وہاں جا کے اچھا آگے نا جانا کیا کچھ کرتے رہے ڈی ویڈی بنا کے لائے ہیں تازہ کتاب لائے ہیں اور کئی کتابیں کو مصنف ہیں ان کی غزلیں ان کی شائری جو ہے کئی مشہور لوگ جو ہے زہاب دا ٹی وی بی اور فلموں میں بھی یہاں تک موکن ہو سا کہیں کہ غزلیں بے حد مکول ہیں بلے معروف فنکاروں نے غزلیں کو بھی پیشتی ہیں اور جو کسی تاریخ و تاریخ میں تراج دینی ہیں جناب دلکاز حسین آمال تاج پوری ساہ تو یہ دو دوست جو ہیں ان کو آپ سنیں گے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا میری داروں شہدائی صاحب کی طرح انتظار کرنا ہوا جاڑا نہیں ہمارے پاس جلدی سنیں لیکن کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس صاحب کے شاعر ہوا کریں اور باتیں کریں کوئی لیکن ہمیں انتظار کرنا ہوں گا ایر شاعر جو شخصیات تین یہاں پر وجود ہے جو ان کو بھی تارک کرائیں وہ ہمارے لئے شاعروں سے بھی ذات کریں میں جی باری باری سب کا سب کا تعلق کر ہوں گا اور بے فکر ہے یہ کیمرے پر میرے خالب جانگیر صاحب ہیں غالباً یہاں جو کہ موی بنا رہے ہیں جانگیر صاحب کے بارے میں مجھے یہ علم ہے کہ کمی کبار مجھے بھی یہ محبت سے فون کر لیا کرتے تھے تمہیں یاد کرتے ہیں مجھے یاد ہے زرہ زرہ تو بڑی محبت آتی ان کے پیچھے جو ہیں یہ کمرہ ہے جس میں دو سبا بیٹھے ہیں تو ان کے فلم بنا رہے ہیں ان کے پیچھے ہمارے بہت ہی محفر مشتاق صاحب ہیں مشتاقوں صاحب بزمین قدوب ریٹ فورڈ کے جنرل سیکیٹری ہیں اور جتنے بھی جو بڑے نشارے ہوتے ہیں عالمی نشارے ان کے پاس اتنے کسے ہیں شورا کے بارے میں کہ کبھی کتاب بلتے سے لگ جائے تو میرا حالا ہم محلان چھوڑے کہ بھاگے جائے کیا بار ہے یہ کوئی ان میں بہت ہے اللہ حافظ رکھے آپ مجھے بتائیں ایڈیو کے جتنے معاملات ہیں یہ جتنے انٹرنیٹ اور سسٹم یہ سب کے جناب کرتا درتا اور شہدائی صاحب کے فرزم کے ارجمان کیسے تھے آپ جس طرح ویڈیو بلا رہے ہیں ایک بلاک میل نہیں کرتے وہ شکر ہے کہ سر آپ کبھی کہ آپ تشریف لائے ہیں بیٹھے ہمارے در میں مجھے سب آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا فرزم آپ کو اللہ اللہ رطا فڑا ہے آپ کے کاندوں گبھو جو ہے وہ رسپ نہ صحیح صاحب یہ بڑی ہوئی ہوتی ہے اللہ اللہ ان کو اور آپ شخص سے نواز لیتا ہے اب میں اس مشاعرے کی ریڈیو سنگم ایٹیزن پر نائن ایف ایم سٹیڈیو میں آپ پیش کر رہے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ سب سے پہلے میں ہمیشہ ایک طریقہ ہوتا ہے ہمارے مشاعرے کی رواہت ہے ہمیشہ دوستوں کو بلاتے ہیں اور دنوں سے آپ جاتے ہیں اور آپ ان کو سنتے ہیں تو میری یہ اس فقط درخواست ہوگی ناہلتی صاحب مہت بانک ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں حضرک شخصیت ہیں شہر کے جانے پیچھانے شخصیت ہیں کسی تعریف اور تعریف کی مہتاج نہیں ہے آپ انہیں بہت اچھے دیانتے ہیں چنب حاجی حلید ڈٹی مالیس صاحب آپ آئیے چنب حاجی صاحب آپ کو سننے کے لیے ہم بیتا ہے صاحب آپ اس کا مزرگ دوبار نہ ہو جاتا حضرک شخص حاجی صاحب حضرک شخص حضرک شخص حضرک شخص ہے حضرک شخص حضرک شخص خوص حضرک شخص ناتے رسول پاک میرے لب پر رسول پاک کا جب نام آ جائے تو میری روح کو ایک پل میں پھر آرام آ جائے تو میری روح کو ایک پل میں پھر آرام آ جائے بڑی مدل سے ہوں جود و کرم کا منتظر آقا بڑی مدل سے ہوں جود و کرم کا منتظر آقا میری جانب محبت سے برا ایک جام آ جائے میری جانب محبت سے برا ایک جام آ جائے درود ان پر جوپنہ درود ان پر جوپنہ رات دن میرا وظیفہ ہے درود ان پر جوپنہ رات دن میرا وظیفہ ہے تو میرے دل میں پھر کیوں کا خیال خام آ جائے تو میرے دل میں پھر کیوں کا خیال خام آ جائے میری خوش قسمتی اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی میری خوش قسمتی اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی اگر ان کے غلاموں میں میرا وظیفہ ہے میری خوش قسمتی اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی اگر ان کے غلاموں میں میرا وظیفہ آ جائے رہوں میں گمزن ہر وقت ہی آقا کی سنت پر رہوں میں گمزن ہر وقت ہی آقا کی سنت پر نہ گبرہوں میں کیسی گردش اجام آ جائے مجھے ہو جائے پھر فوض و فلاہ دو جہاں حاصل جو دربار نبی میں میرا حدیعہ کام آ جائے میرے لب پر رہے جاری درود پاک آقا پر خداوندہ میری زندگی کی شام آ جائے خلیل اسلم رسول پاک ہی کا آسرا ہوگا خلیل اسلم رسول پاک ہی کا آسرا ہوگا جب مجھے حشر کو اپنا نظر انجام آ جائے خلیل اسلم رسول پاک ہی کا آسرا ہوگا جب مجھے حشر کو اپنا نظر انجام آ جائے ماشاء اللہ جناب آپ تک اتا کریں گوھر آئی کا آپ کے ساتھ ہے آپ کو رکھ سکتے ہیں آپ کی یادوں سے ہر دم دل میرا معمور ہے آپ کی یادوں سے ہر دم دل میرا معمور ہے آپ کی فرقت کا غم کھانے پہ یہ مجبور ہے تاک خیالوں سے کریں تو فاصلہ کچھ بھی نہیں تاک خیالوں سے کریں تو فاصلہ کچھ بھی نہیں گرچہ ظاہر میں مدینہ ان کا بے حد دور ہے گرچہ ظاہر میں مدینہ ان کا بے حد دور ہے اس قدر مست اور بے خود ان کی الفت میں ہوا اس قدر مست اور بے خود ان کی الفت میں ہوا ان کی الفت میرے دل میں مثل برکِ تور ہے ہر گڑی میری زبان پر آپ ہی کا نام ہے ہر گڑی میری زبان پر آپ ہی کا نام ہے منع مت اس کو کرو یہ درد پر مشہور ہے آپ کے آنے سے روشن ہو گیا سارا جہاں آپ کے آنے سے روشن ہو گیا سارا جہاں مٹ گیا باطل جو ہی چمکا خدا کا نور ہے سوال اللہ اللہ سوال اللہ اللہ خیات نفطی آپ کی فرقد میں جانے ہوئی